موسیقی ابھی پاکستان نے گزشتہ ایک دو مہینے پہلے ایک خاص طور پر پاکستان کے قانون میں اجازت نہیں تھی تو ہم نے خاص طور پر ایک آرڈینس منظور کیا اور اس آرڈینس میں یہ بات اجازت کے طور پر رکھی گئی کہ کلبوشن کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس کے باپ سے ملانے کی اجازت دی گئی اور ابھی اجازت دی گئی ہے یہ پاکستان کے کردار دیکھیں کہ پاکستان اپنے دشمن کے ساتھ کیا کردار ادا کرتا ہے عالمی برادری کو اس کے اوپر آنکھیں کھولنی چاہیے تو اسے اجازت دی گئی ہے کہ آپ اپنی جو ہے اپنے والد کو بلائیں اس سے مل سکتے ہیں اس سے ملایا جائے گا اگر اس کا والد آنا چاہے تو اس کے علاوہ اسے کانسلر تک رسائی دی گئی ایک دفعہ رسائی دینے کے بعد دوسری بار ایس ایس پر رول آف پاکستان ایس پر دا لا آف پاکستان ہم باؤنڈ نہیں تھے کہ کلبوشن کو ہم دوسری دفعہ ایکسیس دیتے اس کو رسائی دیتے کانسلر رسائی دی جاتی لیکن پاکستان نے خصوصی طور پر قوانین میں ترمیم کر کے اس کو کانسلر رسائی دی ہے لیکن اس کے بعد ابھی بھی دیکھئے وہ یہ کہتا ہے کہ میں کیس کی پریویو کی طرف جانے کے لیے اس پر نظر سانی کی اپیل کرنے کی وجہ ہے میں رحم کی اپیل کی طرف جاؤں گا اچھا رحم کی اپیل ابھی اس کے پاس یہ بیس جولائی تک ٹائم ہے ابھی وہ بیس جولائی تک اپنے اس کیس کے متعلق اپنی اپیل کر سکتا ہے لیکن ابھی دیکھیں وہ کیا کرتا ہے کوئی شاید اس کو سمجھانے کے لیے آ جائے شاید اس کو اپنی انڈین کوئی مطلب ہے جس کو ایکسیس ہو اس کا والد آیا جو بھی آیا یا کوئی سیانہ دوست اس کو مشورہ دے کہ یار اس طرح تم غلط کر رہے ہو تمہیں اپیل میں جانا چاہیے حالانکہ پہلے بھی وہ آرمی چیف سے اپیل کر سکتا تھا لیکن بھارت نے پاکستان کے آرمی چیف سے اپیل کرنے کی بجائے جو اس کو ملٹری کورٹ سے سزا ہوئی ہے انہوں نے عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کھٹ کھٹانے کی کوشش کی اور عالمی عدالت انصاف میں پاکستان نے اپنے بھرپور انداز میں اپنے اچھے انداز میں ہمارے وکالہ نے دفاع کیا اور اپنے کیس کو بڑے اچھے انداز میں پریٹنٹ کیا اور ضرور خروع ہو کر واپس ہے ابھی یہ دوسرا مرحلہ ہے اور ابھی بھی یہ پاکستان اس کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر انسانیت کی بنیاد پر ساری سہولتیں دینے کے لیے تیار ہے لیکن ابھی ان کی طرف سے ڈرامے بازی ہو رہی ہے ایک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں اس کو ایک یہاں جو پاکستان کا قانون بلکہ کسی بھی ملک کا یہاں کا وکیل پاکستان کا وکیل انڈیا میں جا کے کسی کا کوئی مقدمہ نہیں لڑ سکتا اسی طرح بھارت کا وکیل پاکستان میں آکے کسی کا مقدمہ نہیں لڑ سکتا ہاں اس کو وہاں سے اس کے وکلہ آکے اس کو مشورہ دے سکتے ہیں سارے معاملات اور اس کو یہاں کا کوئی نہ کوئی وکیل کرنا پڑے گا جو اس کے معاملات کو ہائی لائٹ کرے گا اس کے معاملات کو متعلقہ فورم پہ متعلقہ جگہ پہ ہائی لائٹ کرے گا اور اس کو حق دفاع دیا جائے گا اور پاکستان اس کے حق دفاع کی حفاظت کرتا ہے اپنے دشمن کی اپنے جاسوس کی جس کا ریکارڈ پہ بیان موجود ہے جس کے ویڈیو بیانات موجود ہیں کہ وہ توائی پھیلانے کے لئے آیا تھا وہ بلوچستان میں علیت کی پسند تنظیموں کو جو ہے فنڈنگ فرام کر رہا تھا وہ بلوچستان کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا وہ بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا اس نے فلان 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 کو اتنا 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 پیسہ دیا یہ 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 کیا ہر چیز آندہ ریکارڈ ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ ابھی نندن والے معاملے میں بھی پاکستان نے دکھایا پاکستان نے کہا کہ ہم ایک اچھے ملک ہے ہماری ایک اچھی تحذیب و تمدن ہے ہم ایک اسلامی ملک ہیں اور ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو رہنمائی فرمائی ہوئی ہے کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جنگی قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو تو پاکستان سرکار دو عالم کے اس تھیم کے اوپر عمل پیرا ہے ابھی نندن آیا اس کو لوگ وہاں مار ہی ڈالتے کیونکہ دشمن کا پائلٹ تھا اور وہاں کوئی ان کو پھول پھیلا پھینکنے کے لیے نہیں آیا تھا نقصان پہنچانے کے لیے آیا تھا جہاز کریش ہوا وہ گرا لوگ مارنے کے لیے لپکے لوگ اس پر تشدد کرنا چاہتے تھے ہماری مسلح واج کے جوان آئے بڑھے لوگوں کو مشتل حجوم کو روکا ان سے وہاں سے نکالا اس کو عزت و عبرو سے اس کے جگہ پہ لے آئے ریسٹ ہاؤس میں اس کو کہا بھئی آرام کرو پانی پیو چائے پیو ریلیکس کرو جو اگر تم نے کرنا تھا تمہارا فمیشن ناکام ہو گیا تم ہی تر آگئے ہو اور اس کو ایک اچھی سی خوبصورت سائے کپ چائے کا پلایا اور اس کے ساتھ اس کو بائزت اور باوقار انداز میں وہ وقار پاکستان کا وقار تھا علمی برادری میں ایک گوڈویل جیسٹر کے طور پہ یہاں سے بھیجا اور لیکن اس کے برعکس بھارت ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے اگر غلطی سے ہمارے مچھرے ہمارے جو فشنگ کرنے والے لوگ پانیوں میں سے سرادہ بور کر جائیں یا ہمارے مویشی چیروانے والے یہ جو جدر ہمارے ساتھ جو سراد ملتی ہے بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے ہزار کلومیٹر کا لمبا ایریہ ہے تو کہیں غلطی سے پار کر جائیں تو ان کو وہ جس سارا تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور ان چرواہوں کو جس سارا وہ جاسوس سمجھتے ہیں بلکہ وہ تو ہمارے کبوتروں کو بھی جاسوس سمجھتے ہیں ان کے تو ذہنی توازن کی یہ صورتحال ہے تو ایسی صورتحال میں پاکستان کا ایک دفعہ یہ بہت اچھا دوبارہ گوڈویل جیسٹر ہے اور مجھے توقع ہے کہ دنیا میں اسے عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا صحیح